دوستو نمشکار میں منشکوان شرمہ ایک بار پھر آجاد ہندہ آواز کے لیے باتیں بہت سن لی ہوں گی منتری مندل بستار کے بارے میں جی ہاں تیتالیس منتریوں کو شامل کیا گیا ہے کچھ منتریوں کی چھٹی کر دی گئی ہے لیکن کچھ منتری ایسے ہیں جنہیں باقی میں ہٹانا گجب ہو گیا ہے اور مودی سرکار کی بڑی کرکری ہو رہی ہے ان منتریوں کی بھی کرکری ہو رہی ہے پہلے سواستے منتری ہرش بردن کو ہٹایا گیا لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ کرونا کال میں چار لاکھ موتوں کے اوپر ذمہ دار ہرش بردن کو بنا کر کے پردان منتری مودی جی نے ان کا ٹکٹ کاٹ دیا کچھ لوگوں نے یہ کومنٹ کیا کہ اب ان کے حصے میں کیول مٹر چھیلنا ہی ایک کام رہ جائے گا لیکن ساتھ میں کچھ لوگوں کی بڑی گمبھیر ٹپڈی تھی وہ ٹپڈی تھی یہ مہاشہ سواستے منتری رہتے ہوئے کرونا سے لڑنے کے بجائے راحل گاندھی اور مون منمون سنگھ جی سے لڑ رہے تھے اب ان کی چھٹی کر دی گئی ہے چاپلو سی کہیں کام نہیں آتی سیدھے سیدھے بار ہرش بردن پر کیا گیا اور صحیح بھی ہے ہرش بردن نے جہاں ایک طرف کرونا کی بقالت کی تھی کبھی رامدے بابا کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے کبھی کیسے نظر آئے کبھی کچھ کیسے نظر آئے آلوچنہ کا پاتر ہمیشہ بنتے رہے ہرش بردن جی نے منمون سنگھ کے خلاف بھی ٹویٹ کر کے ان سے سوال پوچ اور ابھی کچھ دن پہلے تو انہوں نے خود ہی ٹویٹ کیا تھا کہ کرونا بیکسین آنے کے بعد کہ کوبی شیلڈ بیکسین جلائی بھی آ گیا یہ بھی آ گیا لیکن لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا سوچل میڈیا پر کہ لیجئے بیکسین بھی آ گئی اور آپ کا استیفہ بھی ہو گیا یہ استیفہ مانگتے ہی چلے گئے راہل گاندی کا لیکن خود استیفہ دینا پڑ گیا ان بھائی صاحب کو اب کونسا کام دیا جائے گا ان کو کونسا نہیں اب یہ تو وقت ہی بتائے گا بڑی چرچہ ہے ان کی کہ سواستہ منترالے سے استیفہ لینا اس کا مطلب سواستہ منترالے فیل ہو گیا ان کے جو ڈی پی ڈی منسٹر تھے ان کا بھی استیفہ لے لیا گیا اس کا مطلب سیدھی سی بات ہے کرونا مینجمنٹ میں سواستہ منتری پوری طرح سے فیل ہوئے بپکش کا یہ آروپ ہے دوسرے منتری آتے ہیں جن کا موں ہمیشہ سوجا ہوا رہتا تھا ہمیشہ گصہ گصہ سے نظر آتے تھے ہمیشہ خفا خفا سے نظر آتے تھے نام تو آپ سمجھی گئے ہوں گے چہرہ آپ کی آن ہوں کے سامنے آنے لگا ہوگا ان کا جی ہاں ساملے ساموریہ سری روی شنکر جی جی ہاں یہ وہ چہرہ ہے سام جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جب بھی آتے تھے بس گصے میں کچھ نہ کچھ بیان دیتے تھے کبھی راحل گاندی کو بچہ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے بس گاندھی پریبار کو سونیا گاندھی کے اوپر یہ بھی نشانت ساتھتے رہتے تھے ہمیشہ اتنے جیادہ اکرامک رہتے تھے کہ اپنے منتری پت کی مطلب گریما جو ہے بھول جاتے تھے ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ٹویٹر بار چھیڑ دیا ٹویٹر بار میں اس قدر الجے اس قدر الجے قانون منتری صاحب کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہاراں کی قانون منتری رہتے ہوئے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کئی ساری چیزوں پر پابندیاں لگا دیں سوشل میڈیا پر اس طرح سے جکڑ دیا گیا ان کا شکنجہ کی مطلب سمجھ نہیں آتا تھا کہ خبریں آپ تک پہنچیں گی کیسے خبریں آپ تک دکھائی کیسے جائیں گی لیکن ربی شنکر پرساد شکل جو ٹھہرے قانون منتری انہوں نے قانون کی دھاراؤں میں سے دھارائیں نکال کر کے ٹویٹر پر بھی اپنا جو تھا سیزہ سیزہ نشانہ تان دیا تھا لیکن ٹویٹر بار میں خود ہی روی شنکر پرساد جی نہ پا گئے اب کہاں ہیں کدھر رہیں گے کیا کریں گے سنا ہے سنگٹھن کا کام کریں گے اب روی شنکر پرساد صاحب کے ساتھ اتنی بڑی درگھٹنا ہو گئی اب کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ کہہ نہیں سکتے ایک تیس شنکر منتری تھے جاوڑ کر صاحب جاوڑ کر جو تھے کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہے کے رہتے تھے ان کے بارے میں یوزلیس بھی کہا تھا آرنف گوسوامی نے کہا یوزلیس آدمی ہے تو یوزلیس منتری کو ہٹا آیا پردان منتری مو دیجینے چلو یہ تو صحیح کیا ہے لیکن اس کے بارے میں بپکش کی اپنی ایک الگ رائے اور بپکش ایک اپنی الگ رائے رکھتا ہے اس بارے میں کہ بھارتی ہنٹا پارٹی کا جو ایریشیول پروگر کام ہوا ہے کس لیے ہوا ہے سوری سپریہ سرینیت نے آج آج تک کی ایک ڈیویٹ میں کیا کہا دیش کا کیا بھلا ہوگا کیا اس ایکسرسائز سے ایکانومی صدرے گی نوکریہ بنے گی مہلائے سرکشت ہوں گی زیادہ ویکسیری ادوستر پر لگے گی اگر وہ سب نہیں ہوگا تو یہ نرر تھا کہ ایکسرسائز ہے دو تین دن سرکھیاں میں بنے رہنے کا یہ مہج پریاس ہے سپریہ جی جن کا منطرہ لے جا رہا ہے جن پر ایسی ایسی گاج گر رہی ہے آپ کہہ رہی ہیں یہ سرکھیوں پر رہنے کا ایکسرسائز ہے ان کے لیے تو یہ سب سے بڑا ریزلٹ کارڈ ہے ان کے لیے تو شامت ہے جی ہمارے دیش کا ہمارے جتنی بھی قیامت ہو وہ منطریوں پر آتی ہے میں نے کہاں نا وپلتاؤ کا ٹھیکرا منطریوں پر پوڑا جائے گا برک باکس ان کو ملیں گے بھوکے صدان منطری جی کو ملیں گے ہماری تیوری تیوری رڑائی کا چہرہ موڈی جی ہے ہماری تیوری رڑائی کا چہرہ ہرشوردن جی نہیں تھے اور شاید ان منطریوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیل جو بیتوں کے بیان دیتے ہیں جو بھدی چھتھیاں انہوں نے پور پدھان منطری کو لکھی شاید ان کو اپنے پد پر رہتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے تاں پد آتا جاتا رہتا ہے i hope کہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ وپلتاؤ کا ٹھیکرا آپ کے سر پر پھوڑا جائے گا کتنی چاہتی ہوئی کرسیوں کا شرح آپ لینا چاہیں گی کیا کہہ رہی آپ میں نے کہا کتنی گیارہ منطریوں کے اپنی تک اسٹیپہ آیا ہے شاشی جی آ رہی ہے ایک تکہی ذرا تصویریں بھی دکھائیں ایک بار راشوپتی بھوڑن کی بہا پر منطریوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے لیکن سپریہ جی گیارہ منطریوں کا اسٹیپہ ہوا ہے ان میں سے کتنوں کا شرح آپ لینا چاہیں گی اس سارا علاقہ متاثر ہوگا شرح تو تب لیتے جب بڑی پھلتاؤ کے منطری جاتے یہ ڈیبیٹ آپ نے سن لی ہوگی بیپکش کی اپنی ایک الگ رائے ہے اور بیپکش نے اپنی اس رائے میں سیدھے سیدھے بتایا ہے کہ یہ اپنی ناکامیابیوں سے دھیان ہٹانے کے لیے کیا گیا ری شفل ہے حالانکہ پردان منطری موڈی جی کی اس کیونیٹ میں جو مطلب جن کو باہر کا راستہ دکھایا گیا ان میں سنجے دھوترے باول سپریو روی شنکر پرساد ڈاکٹر ہرش بردن راو صاحب دانوے پرکاش جاوڑکر ڈی بی ساداند گوڑا رتنلال کٹاریا رمیش پکریال نشنگ اتیادی نے کینٹری منڈل سے اسطیفہ دے دیا ہے لیکن آج پھر ایک بات یاد آتی ہے کہ کبھی نندہ ماما نے کہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں اسطیفے نہیں ہوتے لیکن چودہ اسطیفے ایک ساتھ ہو گئے ناکامیابی کے لیے اسطیفے ہوئے یا پردرشان اچھا نہیں کر پائے یہ منطری اس لئے ہوئے لیکن باول سپریو پر شاید کیا ہوا یہ تو بڑے پیارے نیارے منطری تھے پردھان منطری مودی جی کے بنگال چناب ہوتے ہی شاید ان کو اپکے نارے مکھے کی طرح نکال کر کے فینگ دیا گیا اب چودہ تو اسطیفے ہو گئے اس پارٹی سے جس میں کہا جاتا تھا کہ اسطیفے نہیں ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایک لسٹ اور بھی آئی جس میں کیونٹ منطری کا درجہ دیا گیا سندھیہ کو ان کی قدداری کی سجا ملی کانگریس کے ساتھ نارائن تاتو رانے سروانن سونے وال دکٹر بریند کمار سندھیہ رام چاندر پرتاب سنگھ اشنوی بیشنب پرشوپتی کمار پارسی کرن ریجی جو راج کمار سنگھ ہردیب پوری منسوک مڑاویا سری بھوپندر یادب پرشوتم روپلا جی کشن ڈیڑی انراغ تھاکور پنکہ چودری انوپریہ پٹیل ستیپال سنگھ بھگیل یہ آگرہ کے ہیں ایس پی بھگیل پہلے سماج بادی پارٹی بھی ہوا کرتے تھے راجیب چند شکھر شوبہ کرند لاجے بھانو پرتاب سنگھ برماش درشن بکرم جردوشی شریم مطی میناک شی لیخی شریم مطی انپورنا دیبی یہ چوبیس لوگوں کے نام ہمارے پاس ہے جو نام ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنائے اب دوستو اب یہ نام بدل جانے سے کیا دیش کی قسمت بدلے گی یا دیش میں کچھ بکاس کی باہر آئے گی یا کرونا کے پرتی جو لڑائی لڑی جائے گی اس میں سرکار کتنی ایکٹیو دکھائی دے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی منطری منڈل منطری منڈل بدل جانے سے اگر کچھ بدلتا ہے تو دیش کی قسمت بدلنی چاہیے سرکار کا برکنگ اسٹائل چینج ہونا چاہیے تب ہی سمجھ میں آئے گا سندھیہ کو کیونیٹ منطری کا اور سبھی کو کیونیٹ منطری کا درجہ دیا گیا ہے کہ اس کو کیا منطرہ لے دیا جائے گا اب ایک کلیر نہیں ہے لیکن بیپکش نے اور کانگریس کا اسٹینڈ صاف ہے کہ سرکار جو ہے کیول گھر کے بلپ بدل رہی ہے لیکن گھر کے اس جنرنیٹر کو نہیں بدل لی جو پوری سپلائی ان بلووں کو نہیں دے پارا جن بلووں سے اس دیش کو روشن ہونا ہے آپ کیا سوچتے ہیں دوستو اس لیے شفل کے بارے میں کومنٹ کر کے بتائیے گا نمشکار جائے ہیں موسیقی موسیقی